بعض دفعہ انسان کو سب کچھ پلکل ختم دکھائی دیتا ہے لگتا ہے سب نممکن سا ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ ساری خواہشیں ہی الٹی ہو گئی ہوں کچھ لوگ کچھ یادیں کچھ پل کچھ باتیں جیسے سب کچھ ہار دیا ہو زندگی سے شکوا لوگوں سے شکوا نصیب سے شکوا یہاں تک کہ ہمیں اللہ تک سے شکوا ہونے لگتا ہے تو سنو اللہ تعالیٰ کا قرآن تمہیں جواب دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں اللہ بڑی قدرت والا ہے وہ اپنے فیصلوں پر عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے جانتے ہو جتنی بھی چیزیں کائنات میں ایگزٹ کرتی ہیں اس کا دل پر ایک اثر ہوگا یا وہ اسے سکون دیں گی یا وہ اسے بے سکون کر دیں گی یا وہ اسے بچ کر کہیں اٹکا کر رکھیں گی سب سے پہلا تعلق انسان کا خود کے سکون کے ساتھ ہوتا ہے تمہیں پتا ہے اس درد کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے اس وقت اس دور میں دنیا کا سب سے بڑا رچیسٹ انسان وہ ہے جو ذہنی سکون حاصل کر لے یہ جو دل ہوتا ہے نا انسان کا اس سے پرمانینٹ شیارٹی طلب کرتا ہے سکون کی سنو تمہارے سکون کی ایک مستقل شیارٹی صرف ایک اللہ کے پاس ہے تم تھک اس لیے رہے ہو کیونکہ تم جلدی میں ہو اور جلدی تمہیں اس لیے ہے کہ تمہیں ریزارٹ جلدی چاہیے اور فیصلے کی جلدی تمہارے نفس کی جلدی ہے اور نفس کی جلدی تمہارے علم کی کمزوری ہے اور علم کی کمزوری تمہارے اللہ پر یقین کی کمی ہے قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں صرف ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے اتنا سوچو کہ جس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے تم سے نہیں ہٹتی کیا وہ تمہیں ان حالات میں رہنے دے سکتا ہے جس نے چھے دنوں میں دو جہاں بنائے کیا اس کی قدرت تمہاری مدد کرنے سے کاثر ہے سنو ناممکن اور ممکن حاصل اور لاحاصل یہ ساری فکریں صرف تمہاری ہیں جب تم اس نہ ہونی سے ہونی کے اسباب بنتا دیکھو گے نا تب وہ ان اندیشوں سے بے پرواہ ملے گا تمہیں تب تم اسے الگنی پاؤ گے قرآن پاک کہتا ہے اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ داناؤ بینہ ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے تب اللہ کا ہے سنو وہ جو تمہارا رب ہے نا اسے تم اور تمہارا یہ معصوم سا دل بہت عزیز ہے وہ تمہیں لوگوں کی طرح جج نہیں کرے گا کہ تم اس کی محبت اس کی رحمت کے قابل ہو یا نہیں اے وہ تو ایک آنسو کو دیکھ کر تمہیں اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے وہ فقط تمہاری خواہش نہیں وہ تمہاری چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ لوگوں کا بدل جانا چیزوں کا چھن جانا بازاہ تمہیں بہت تردناک لگ رہا ہے صرف ایک بات یاد رکھنا تمہارے صبر پر اللہ نے اجر دگنا رکھا ہے تمہارے ایک آنسو کی قیمت اللہ نے سمندر جتنی رکھی ہے وہ ایک ایک چیز تمہیں دگنی کر کے لوٹاتا ہے یاد رکھو وہ اپنے خاص بندوں کو محروم نہیں رکھتا مایوس ہونا تو بالکل بنتا ہی نہیں یہ جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے نا اللہ کے کن کے آگے کچھ بھی نہیں مطمئن ہو جاؤ تمہارا صبر گواہ ہے تمہارے لئے اللہ غیب سے معجزے تیار کر رہا ہے وہ تمہیں آزمائش سے گزار کر انقریب تمہیں اس کا بہترین اجر دینے والا ہے تو وہ تمہیں کسی چیز سے محروم کر کے آزماتا ہے نا تو اس کے بدلے میں دگنی راحتیں بھی نصیب کرتا ہے تم نے اللہ سے مدد مانگی تو بے فکر ہو جاؤ وہ تمہارے لئے معجزات کے در کھولنے والا ہے وہ تمام لوگ جو دعا کی قبولیت کی آس میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں پر جلد اپنا کن فرمائے آمین اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمیٹس کر کے میری حوصلہ وضائی لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور اپنی فیملی اور فرنڈز میں شیئر کیجئے گا جزاک اللہ